پہلے ہے حکمت سے ہر وہ طریق اختیار کرو جس سے لوگ تمہاری طرف مائل ہوں اور تمہارے پیغام کو سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے ان کے دل نرم پڑ جائیں حکمت کی مثال میں نے کئی دفعہ دیئے جیسے ایک زمیدار گائے کو دھوتا ہے تو پہلے اس پر چھنڈے پانی کی چھیٹے ڈالتا ہے پھر اس کو ملائم ہاتھوں سے تیار کرتا ہے یہاں تک کہ وجود اتار دیتی ہے اور اس کے بغیر نوچنے کے زورت نہیں کوشتے تو لاتیں مارے گی دلتیاں پڑیں گی اس کو تو روز مرہ کی گائے آپ کی جس کا کام یہ ہے وہ اتنے نخرے کرتی ہے تو وہ لوگ جو آپ کو ظالم کافر جناگار بدترین انسان سمجھ رہے ہیں وہ آپ کے طرف کیسے مائل ہوں گے جب تک ان کو پہلے پسمایا نہ جائے اور یہ پسمانا جو ہے یہ حکمت کا تقاضہ ہے ان کے اوپر ترے اپنے حسن اخلاق کا جادو دکھائیں ان سے پیار کا صلوک کریں خدمت کریں ان پر ظاہر کر دیں کہ آپ بہترین مسلمان ہیں تب پھر آپ ان کو بلائیں تو بھی آئیں گے نہ بلائیں تو وہ خود پوچھیں گے اور ایسا ہوتا ہے یہ بہت عزیز ہی تو وہ کون لوگ عزیز غریب سے اور ہمیں دلچسپی ہے کیونکہ ایسے خستہ سے خواب ملتے ہیں کہ ہم نے اہمیوں کے اعلیٰ اخلاق دیکھے اور پھر دلچسپی تعلید ہوئی تو حکمت کے بڑے وسیع تقاضوں میں ایک یہ بھی ہے